بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقین کیجئے کہ اللہ ماف کرے اب یہ آئی ایس آئی کے اتنے برے دن نہیں آئے کہ وہ اس تھرڈ کلاس انکر صدیر چودری کو کال کرے آئی ایس آئی کا ایجنٹ اور پاکستانی نمبر سے کال کرے اور کال کر کے کہے صدیر چودری میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ بات کر رہا ہوں میں تمہیں دھمکی دینا چاہتا ہوں جان کے مارنے کی دھمکی دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گجوہ ہند ہونے والا ہے گجوہ ہند نہیں بول سکتے پراپرلی گجوہ ہند ہونے والا ہے اور تمہاری فوج کی بجائے سینہ بات کرے اور پرفیشنل کی بجائے پوفوشنل کر کے کوئی ورڈ ادا کرے یہ جناب نے ایک ایسی گھٹیا تھرڈ کلاس کال سنوائی ہے اور کہا ہے کہ دیکھئے آئی ایس آئی نے میرا پروگرام دیکھا اور مجھے کال کر مجھے دھمکی دی کہ تم کشمیر پر بند کر دو ورنہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ پہلے تو ذرا اس کی سنیے کال اس گھٹر انسان کی کال سنیے جو کچھ عرصہ پہلے جب پی کے فلم ریلیز ہوئی تو آمیر خان کو کہہ رہا تھا آئی ایس آئی سے پیسے لے کر پی کے فلم بنائی ہے تم نے اور اسی شخص کو بعد میں اپنے پروگرام میں بلائے جب دنگل فلم دو ہزار کروڑ کا بزنس کرتی ہے چائنہ کے اندر راہ ہموار کرتی ہے تو اس کو یہ ہیرو قرار دے رہا تھا یہ پہلے اس تھرڈ کلاس انسان کی کال سنیے گا جو کسی تھرڈ کلاس اپنے ہی نیوز روم کے اندر سے بندے کو اٹھا کر اور آئی ایس آئی کے ایجنٹ بنا کر کال کی پھر ذرا اس کی دھلائی کرتی ہے سنیے ذرا ایک کال صبح جب میں صبح کی چائے پی رہا تھا اخبار پڑھ رہا تھا تب ہی اچانک پاکستان کے ایک نمبر سے کال آیا کال اٹھاتے ہی سامنے والے وقتی نے کہا کہ وہ آئی ایس آئی سے بول رہا ہے یعنی وہ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی کا صدد سے ہے یا پھر اس کے لیے کام کرتا ہے اس کے بعد اس آتنکوادی نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اسے اس بات سے پریشانی تھی تیزی سے آگے بڑھتے کشمیر کا سچ دنیا کو کیوں دکھا رہا ہے اور پاکستان کی پول کیوں کھول رہا ہے اس پر اپنی ناراضگی اس نے جتائی اور اس کے بعد دھمکیاں دینی شروع کر دی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں گزوائے ہند ہو کر رہے گا آپ نے جان سے مار دینے کی دھمکیوں کے بارے میں سنا تو بہت ہوگا پڑا بہت ہوگا لیکن یہ دھمکیاں کیسے ہوتی ہیں ایک بار آج آپ سن کر دیکھئے یہ دھمکی حقیقت میں بدل جائے گا اس کو ذہن میں رکھنا ارے دھمکیاں تو میں نے آپ کی بہت دیکھنی کل بھی آپ کے آدمی نے دھمکی دی تھی تو پتہ چل جائے گا ایک مہینے میں ایک سال میں ایک ہفتے میں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو ذہنم ضرور واصل کریں گے یہ دیکھنا تمہیں چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بات سنو یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا بکیاں مارتے ہیں گیدل والے یہ بند کر دو تو اچھا ہے دیکھیں یہ تو بند نہیں ہو سکتا اچھا ہاں تو ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ کو بند کر دیں گے پر اے ورن اے ورن اے ورن کیسے بند کرو گے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو آپ کو پتہ چلے گا آپ سمجھ رہے کہ میں ہندوستان میں ہوں تو آپ سیف اینڈ سیکیور ہیں آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں میں تب بھی سیف اینڈ سیکیور ہوں میں ڈرتا نہیں آپ سے آپ ڈر ہوگے ہم آپ کو ڈرائیں گے زبردستی صرف ڈرائیں گے نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ کیا کریں گے آپ وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب ہمارے جوان آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے اوپر جو ہے نا تام لیں گے اپنا جو ہے نا اس کا ہتھیار پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہم نے what actually I did wrong یوں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا یہ آپ کشمیر میں جو آپ کر رہے ہیں نا یہ آپ کی سینہ جو ہے نا جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک پروفیشنل سینہ آئی ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں دیکھئے کشمیر بھارت کا ہے ہندوستان کا ہے اور اسی کا ہی رہے گا اگر کشمیری پیپول نے آپ کے حق میں وہاں دیا تو آپ لے جائیے نہیں تو ہم لے جائیں گے ارے ہم اپنے ہی علاقے میں چناؤ کیوں کروائیں گے ہمارے ہاتھ تو چناؤ ہوتا ہی تھا آپ نے دیکھا نہیں کشمیر میں ہر سال ہر پانچ سال میں چناؤ ہوتا ہے کشمیر کی اسیمبلی ہے کشمیر کی سرکار ہے وہ کہتے ہیں نا جس کی لاتی اس کی بینس جو آپ جو زبردستی کرواتے ہیں تو یہ آپ کا کشمیر ہو گیا بس کشمیر آپ کا ہو گیا کشمیر ہمارا ہے ہمارا شہرک ہے ارے کیسے آپ دعویٰ کرتے ہو کشمیر کے اوپر کشمیر تو آپ کا کبھی تھا ہی نہیں کشمیر ہمارا ہے اور پورا ہندوستان ہمارا ہے انشاءاللہ تم دیکھو گے گزوہ ہند ہو کر رہے گا پاکستان سے جو کل دھمکی آئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیٹلائٹ سیگنلز کو ہیک کر لیں گے اور سارن کل رات بارہ بجے کے بعد بند ہو جائے گا ایسا کر نہیں پائے کیونکہ ہم نے تمام احتیاط بڑھتی تھی آج آواز جب نہیں بند کر پائے تو آج دھمکی دی کہ میری آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے کل بھی ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کسی بھی نیوز چینل کی جو طاقت ہوتی ہے اس کی جو مارک شمتہ ہوتی ہے اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی مسائل سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ بات ہم نے دیکھ لی اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے میڈیا میں بہت طاقت ہوتی ہے کسی بھی نیوز چینل میں بہت طاقت ہوتی ہے لیکن میڈیا کو اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں بہت خوشی ہے پاکستان کے خلاف دنیا کو سچائی بتاتا ہے یا چین کے خلاف دنیا کو سچائی بتاتا ہے تو وہ بات ان تک پہنچتی ہے انہیں چوبتی ہے ان کا نقصان اس سے ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں یہ ساری دھمکیاں اس بات کا ثبوت ہیں جہاں پر اپنی بیچارک مسائل داگ رہا ہے وہ ٹھیک اپنے نشانے پر لگ رہی ہے اور جو ہم چاہتے تھے ٹھیک ویسا ہی ہو رہا ہے ہمارا پرسارن پاکستان میں بند ہے لیکن یہ تمام آتنکوادی پاکستان کی سرکار وہاں کے جو فوج ہے یا وہاں کی جو آئیس آئی ہے یہ سوشل میڈیا کے مادم سے اور انٹرنیٹ کے مادم سے لگاتار نظر رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں سارے دن مونیٹرنگ پاکستان میں ہوتی ہے اس سمیں جب ہم آپ کو یہ خبر دکھا رہے ہیں اس سمیں بھی یہ پاکستان کے تمام آتنکوادی وہاں کی سینہ کے افسر اور وہاں کے آئیس آئی کے افسر یہ تمام لوگ اس سمیں بھی اس ٹیلی کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جاننے کے لیے بڑے اتسک رہے ہوں گے کے بارے میں کیا کہتا ہے تو یہ تمام دھمکیوں کے باوجود ہم پاکستان کے لوگوں کو وہاں کی سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پر ہم نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور کشمیر پر صرف بھارت کا ہی قبضہ ہے اور رہے گا اور بھارت کا عدیکار کشمیر پر ہے لوگتانترے کا عدیکار ہے یہ کشمیر کو لے کر یہ خبریں نہیں رکیں گی آپ نے کال سنی ایک تو اللہ پاک کا شکر الحمدللہ آج سکھ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کام کیسے کرتی ہے سب سے پہلے تو اس چیزے کلیر ہو گئی بات دنیا کی نکمی سے نکمی انٹیلیجنس ایجنسی نکمی انٹیلیجنس ایجنسی بھی اگر کسی کو کال کرے گی تو اپنے ملک کے نمبر سے نہیں کرے گی نمبر ون تو یہ پوائنٹ آپ اس کال کے اندر دیکھیں اتنا زیادہ کوئی تھرڈ کلاس انسان ہے جو بابل کہہ رہا ہے وہ دیکھیں نا جو تم کر رہے ہو نا وہ نا ہم تمہیں روکیں گے نا وہ یہ ہے نا وہ ہے نا یعنی آئی ایس آئی نے کال کروانی ہے اور آئی ایس آئی کا بندہ وہ دیکھیں نا وہ تم نا وہ گجوہ ہند وہ تم روک دو نا اس طرح کی گفتگو کرے گا دوسرا دنیا کا کون سا ایس آئی ایجنٹ ہے ایون کہ تھرڈ کلاس ایجنسی کا بھی کوئی ایجنٹ ہو وہ کال کر کے سودی چودری میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو دھمکی دینا چاہتا ہوں یہ کون سا دنیا کے اندر ہے ان کا لیول آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ یہ مودی بھی اٹھ کر یہی کہتا رہا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد راجنات سنگھ پارلیمنٹ کے فلور پر ان کے لوگ سباہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے 38000 سکیر کلومیٹر علاقہ چائنہ لے کر اڑا ہے اور مودی ایک مہینہ پہلے کہتا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسا ہوا ہے اس کے بعد ان میڈیا والوں نے ہم نے یہ چائنہ کو کر دیا چائنہ بھاگ گئے اب ذرا ان سے پوچھئے 38000 سکیر کلومیٹر جانتے ہیں کتنا علاقہ بنتا ہے پورا ایک کراچی سمجھ لیجئے کراچی جتنا علاقہ بنتا ہے یہ قریبا 14000 سکیر کلومیٹر دلی کا علاقہ بنتا ہے سوچئے چائنہ کتنے شہر جتنا علاقہ آپ کا لے اڑا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ کہتے رہے فلانہ کر لیا یہ کہانیت سناتے رہے میڈیا پر آ کر آج ہم چائنہ کو یہ کر دیں گے وہ ان کے بندے بھی پھڑکا گئے انہوں نے انہی کے علاقوں کے اندر بیرکس بنا لیا اور بیرکس کون سے بنا بیلڈنگز بنا لیا اور وہ تیار بیٹے ہیں اور اب یہ جا کر کبھی روس جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں یہ ان کی اوقات ہے کہ جب ان کے پاس بیچنے کے لئے کوئی چیز نہ ہو تو ایک اپنے ہی کسی نیوز روم کے اندر سے ایک تھرڈ کلاس بندے کو وچارہ کوئی ٹی والا نہ ہو وچارہ کوئی وہاں پر آفیس گوائنوز کو کہیں کہ آج تمہیں کال کرواتے ہیں اور تمہیں مشہور کرواتے ہیں کوئی ایتکس کوئی شرم کوئی حیاء کچھ تو سیکھ لیں بھارت اور اس صورتحال کے اندر اگر ان کے حفاظ اب یہ لیول آ گیا ہے کہ صدیر چودری جیسے گٹر جنرلس اٹھ کر اگر تھرڈ کلاس ایک فیک کال چلاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ انڈیا کا لیول کیا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں